کہ جو قیام اللہل ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ساری رات جاگیں یہ روٹین ہے ہمارے یہاں کہ رمضان المبارک میں ہم ساری رات جاگتے ہیں اور پھر دن کو وقت نکال لیتے ہیں سونے کے لیے اور پھر یہی روٹین مطلب کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزہ سو کر گزارا جائے اور رات کو جاگا جائے جس میں ہمارا روزہ نہیں ہوتا اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس رات کو بھی جو ہم جاگتے ہیں وہ کوئی زیادہ اچھی اکٹیوٹیز نہیں ہوتی ہیں موبائل میں یا گپ شپ میں یا دوستوں کے ساتھ بات چیت میں مطلب اس طرح وقت گزاری کر لی جاتی ہے تو یہ کوئی اچھی روٹین نہیں ہے رمضان کے حوالے سے مطلب بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے اور اس کو یوں ضائع کر دیا جاتا ہے یقین کیجئے سال میں ایسا وقت نہیں آتا ابھی آپ کو بتا دیا کہ کتنی فضیلت ہے اس ماہ مقدس کی تو ایک تو یہ چیز کہ رات سونا ضرور ہے کیونکہ سوے بغیر قیام اللہل کی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جو ہے نا رات قیام کرنا تو رات جاگنے کی فضیلت ہے اٹھ جاگنے کی سوئیں گے تو جاگیں گے نا اگر سوئیں گے ہی نہیں تو وہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے کہ ساری رات جاگے بس ٹھیک ہے عبادت کی اچھا ہے رمضان مبارک میں عبادت کی لیکن وہ جو رات کا جاگنا ہے نا سورة المزمل میں ہے رمایہ ناشیات اللیل رات کو جاگ اٹھنا یہ ہے نفس کو وطن نفس کو روند کے رکھ دیتا ہے رات کے وقت جاگ اٹھنا تو اس لیے جو فضیلت ہے قیام اللیل کی وجہ ہے کہ آپ کچھ دیر سو لیں اور پھر جاگیں پھر جاگ کر کوئی اپنے عرادوں اذکار کریں کوئی نوافل کی توفیق مل جائے قرآن کی تلاوت کر لیں اور پھر سہری کریں پھر نماز پڑھیں اور پھر کچھ دیر اگر ممکن ہو تو اپنے ذکر اذکار نہیں تو آرام کر لیں اور پھر اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کریں